ایک دن سیوک ان پھولدانوں کی صفائی کر رہا تھا صفائی کرنے کے دوران اس کا ہاتھ ایک پھولدان سے لگ گیا اور وہ گر کر ٹوٹ گیا راجہ کو جب اس بات کا پتا چلا تو اس نے اس سیوک کو پھانسی پر لٹکانے کا آدیش دے دیا ان کے راجے میں ایک بوڑھا ویقتی ہوا کرتا تھا جب اس کو یہ بات پتا چلی وہ فوراں راجہ کے پاس گیا اور اس پھولدان کو جوڑنے کی بات کہی اور وہ پھولدان رکھے ہوئے ستھان پر پہنچا جیسے ہی بوڑھے ویقتی نے دیکھا کہ سارے پھولدان اس کی نظروں کے سامنے ہیں اس نے فوراں ان سب ہی کو لاتھی سے ایک ایک کر کے سارے پھولدان کو توڑ دیا راجہ اس بات سے بہت کردھت ہوا اور بولا ارے مورک تم نے یہ کیا کر دیا اس کی سزا جانتے ہوئے تم نے سارے پھولدان توڑ ڈالے تمہیں بھی مرتیودند دیا جائے گا اس پر بوڑھے ویقتی نے دھڑتا سے جواب دیا مہاراج ایک پھولدانی کے پیچھے آپ کسی کو مرتیودند دے دیتے ہیں یدی ہر پھولدانی کے بدلے آپ ہر ویقتی کو مرتیودند دیں گے تو بھوشے میں 29 لوگوں کی جان جانے کی سمبھاونا تھی کیونکہ ہر پھولدان کے پیچھے ایک ویقتی کی جان جا سکتی تھی اس لیے میں نے اپنے انسان ہونے کا فرض نبھایا ہے اور آج میں نے 29 لوگوں کے پران بچائے ہیں اب آپ شوق سے مجھے فانسی دے سکتے ہیں مجھے کسی بھی طرح کا دکھ نہیں ہوگا بوڑھے ویقتی کے ساحس نے راجہ کی آنکھیں کھول دیں راجہ کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اور اس نے اس بوڑھے ویقتی وہ اس سیوق کو ماف کر دیا تتھا ان سے کشما بھی مانگی نشکرش جب ہم ساحس اور نربیقتہ کے ساتھ اپنی بات پر ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں تو ہم ہر ایک برائی کا انت کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساحس ہی بنیں کچھ غلط ہوتے دیکھیں تو چپ نہ بیٹھیں ساحس اور چرتر کا میل ہی کامیابی دلاتا ہے